بولیں گے تو اچھے سمجھے جائیں گے نہیں بولیں گے یہاں تو یہ ہے کہ خدا کا بھی انکار ہو جاتا ہے تمام چیزوں کا انکار ہو جاتا ہے خدا اور علی کی لڑائی میں علی غالب الا کل غالب ہم نعرہ باز ہیں نعرہ لگا دیتے ہیں کبھی نہیں دیکھتے ہو بندہ خدا علی کا خالق اللہ ہے علی کا رازق اللہ ہے علی کو شجاع دینے والا اللہ ہے علی کو عصمت طہارت دینے والا سب کچھ دینے والا اللہ ہے آپ اللہ کی توہین کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں جوہے وہ کر رہے ہیں تو شجاعات وغیرہ آپ کے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب شجاعات کے گور سکھا رہے ہیں کس کو اپنے گورنر مالک اشتر کو جو مصر کی طرف جا رہا ہے آپ کا اگر خارخانہ ہے تو مالک اشتر کی آپ خطبہ پڑھیں اگر آپ کو ادارہ چلا رہے ہیں تو مالک اشتر کا خطبہ پڑھیں آپ افسر ہیں تو مالک اشتر کا خطبہ پڑھیں اب آپ گورنر ہیں مالک اشتر کا خطبہ پڑھیں آپ وزیر اعظم ہیں مالک اشتر کا خطبہ پڑھیں میراج خالد سپیکر ہوا کرتے تھے اور یہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم ہوتی تھی پریشان تھی کافی سپیکر کے پاس گئیں کسی بات کے مشورہ کرنے کے لیے تو انہوں نے مالک اشتر کے خطبے کا انگلیس میں بہترین ترجمہ خود کروایا تھا کہتے ہیں کہ مجھے ایک بولی صاحب نے دیا لیکن وہ ترجمہ ٹھیک نہیں تھا انگلیس کا انگلیس کا میں نے ترجمہ کیا ترجمہ بہترین کرایا بڑا خوبصورت ان کو چھپوایا اور ان کی جو پرائیویٹ سیکریٹی ناہید اس کو میں نے دیا پرس میں رکھ دیں اور ساتھ یہ کہا کہ بے نظیر صاحبہ دو دفعہ آپ اس کو پڑھیں ایک ہفتہ کے بعد آپ نے میرے پاس آنا ہے تو ایک ہفتہ کے بعد جب وہ آئی ہے تو انہوں نے پوچھا ہاں خطبہ پڑھا ہے کہنے لگا اگر اس کے دس فیصد پر ہم عمل کریں ہمارا ملک جنت بن جائے یہ ہر کسی کے لیے چاہیے کوئی آدمی بھی ہو ادارہ چلا رہا ہے کچھ کر رہا ہے اس کے لیے چلیے وہ مالک اشتر کو سمجھا رہے ہیں دیکھ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک عوارے لوگ ہوتے ہیں ان کو چھوڑے ہیں جو صاحبِ مروت لوگ ہوتے ہیں جن کا حسب نصب بلند ہوتا ہے جو خاندانی بزرگ ہیں نیک ہیں لوگوں کا خیال کرنے والے ہیں وہ لوگ جو ہمیشہ نیکی میں سبکت کرتے ہیں آگے بڑھنے والے ہیں وہ لوگ جو جن میں گویا کے مدد کرنے کا بہت زیادہ اچھا صریقہ پائے جاتا ہے وہ لوگ جو بہادر ہیں وہ لوگ جو سخی ہیں یہ در حقیقت قوم کی بنیاد ہوتے ہیں آپ ہمیشہ ان کے ساتھ تعلق رکھیں نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ میں مروت بھی پیدا ہوگی آپ اچھے لوگ بھی بن جائیں گے آپ بھی نیکی طرح بائل ہو جائیں گے ان کی صحبت میں جتنا بیٹھیں گے اتنا سیکھیں گے اتنا اچھے ہو جائیں گے لیکن ایسی محفلو میں جہاں غیبت ہو رہی ہے جہاں بہتان ہو رہا ہے جہاں کسی کا مزاق پڑھائے جا رہا ہے اس طرح کی محفلو میں آپ کو بالکل نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کا خود مزاج اپنا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا دوسرا فرمان بولا کائنات امیر المومنین علی بن عیمی طالب کا یہ ہے کہ نوجوانوں بوڑے لوگوں بزرگوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ رہیں اپنے آپ کو عیب سے بچائیں تو شجاعت ایک اچھائی ہے جبن اور بزدنی یہ ایک عیب ہے عیب سے اپنے آپ کو بچائیں ہمیشہ بہادر رہیں اچھے رہیں تاکہ عام میں عیب نہ پائے جائیں تیسرا فرمان بھی مولا کائنات امیر المومنین علی بن عیمی طالب کا ہے کہ دیکھو جہاں تک سخاوت اور شجاعت کا تعلق ہے یہ انسان کے لیے شرافت کی علامت ہے